بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ہاں ناظرین میں ہوں حکیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افشل یوٹیوب چینل احمد پرگننسی انفو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان خواتین کے حوالے سے جو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہیں حمل ٹھہر جانے کے بعد مسکیریج ہو جانا یا کہ حمل ٹھہرتا ہے تو فوراں حمل گر جاتا ہے یا حمل کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے پرگننسی کا ڈیوریشن جو ہوتا ہے وہ تقریبا پہنچ جاتا ہے دوسرے ماہ تیسرے ماہ اور اس کے بعد مسکیریج ہو جاتا ہے تو آج کی سٹیوڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو ہے حمل ٹھہرنے کا یعنی کہ ایک ہی رات میں حمل ٹھہرنے کا بہترین اور روحانی یعنی کہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک ہی رات میں حمل ٹھہرانے کے لیے آپ کو کون سے دنوں میں ملاب کرنا چاہیے اور یہ وظیفہ کرنا چاہیے جس کی مدد سے آپ جلد آجلد پرگننسی کے طرف جا سکتی ہیں یا آپ کا حمل جو ہے وہ گر جاتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا حمل نہیں گرے گا تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے افشل یوٹیوب چینل احمد پرگننسی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہنی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ اس طرح کی نیکس ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور میں یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ رمضان کے اس نیک بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کے تمام بےولاد جڑوں کو اولاد نرینہ عطا کریں یہ نیک بابرکت مہینہ ہے ہو سکتا ہے کہ میں تو اتنا نیک صرف انسان نہیں ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسا انسان ہو جس کی دعا قبول ہو جائے اور کسی بہن کے آنگن میں پھول کھل جائے تو جی ہاں چلتے ہیں ہم وظیفے کی طرف اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کون سے دنوں میں ملاب کرنا چاہیے آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اولیشن کے دن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو ملاب کرنا چاہیے کیونکہ اولیشن کے جو دن ہوتے ہیں اولاد نرینہ کے بہترین دن ہوتے ہیں اگر آپ کو اولیشن کا فائنڈ آؤٹ کرنے کا پتہ نہیں ہے تو آپ نے نیچے کمنٹ میں اپنی پیریڈ کی سائیکل کی ڈیٹ لکھ دینی ہے یعنی کہ جس دن آپ کو پیریڈ آتے ہیں وہ والی ڈیٹ اور جس دن آپ کو پیریڈ آنے کا نیکسٹ ڈیٹ ہوتی ہے یعنی کہ فرس جنوری کو پیریڈ آتے ہیں اور اگلے پیریڈ آپ کو آتے ہیں اٹھائیس جنوری کو تو آپ نے دونوں ڈیٹس لکھنی ہے اس طرح سے آپ نے ڈیٹس لکھنی ہے میں آپ کو نیچے آپ کی اولیشن بتا دوں گا کہ آپ کی کونسی دنوں میں اولیشن بنتی ہے تو چلتے ہیں اب اس وظیفے کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک سو ساٹھ مرتبہ بسم اللہ شریف کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے وظیفہ اس طرح سے آپ نے کوئی کاغذ لے لینا ہے باری کاغذ مل جائے تو سبحان اللہ باری کاغذ لے لیں اور اس پر آپ نے ایک سو ساٹھ مرتبہ بسم اللہ شریف اپنے ہاتھ سے لکھ لینا ہے کوشش یہ کریں کسی سے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود بھی لکھ سکتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک سو ساٹھ مرتبہ بسم اللہ شریف لکھ کر آپ نے اس کا تعویز بنا لینا ہے اور تعویز کو گلے میں ڈال لینا ہے تو یہ تعویز اگر آپ گلے میں ڈال لیتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل اگر آپ کا حمل گر جاتا ہے یا آپ کا حمل نہیں ٹھہر رہا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا حمل بھی ٹھہر جائے گا اور دوبارہ آپ کا حمل نہیں گرے گا تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے کسی بھی بہن کا کام ہو جائے اور اس کو مسکیرج کا مسئلہ جو ہو رہا ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی برحق کلام ہے تو اس کی مدد سے ہو سکتا ہے کسی کی ہیلپ ہو جائے تو ملپرگنسی ان فورس